بسم اللہ الرحمن الرحیم میرا نام ہے مدسر اور وان ٹو زی بیزائن ایک اور خوبصورت سی ویڈیو لے کر آیا ہوں آج ہم بھی بنائیں گے ایک خوبصورت سی یہ والی جو شیپ ہے یہ بنائیں گے اور کس طرح ہم یہ شیپ بنائیں گے اس میں کلرز کون سے یوز ہوں گے اور کہاں کہاں پر کون کون سی چیزیں ہم کریں گے ایک خوبصورت سا لوگو بنانا سکھاؤں گا آپ اس طرح کا لوگو بنا کے یہ اپنے پریزنیشن میں دے سکتے ہیں تو آئیے شروع کرتے ہیں تو سب سے پہلے میں یہاں پر لکھتا ہوں بی کیونکہ ہم بی کا لوگو بنا رہے ہیں تو بی میں لکھتا ہوں یہاں پر اس کو بڑا کرتے ہیں ایک اچھا سا فانڈ لگاؤں گا یہاں پر جو اس کو زیادہ بولڈ کیا ہے تھوڑا سا فانڈ میں نے اور اس کو کلوز کرتا ہوں اب یہاں پر ایک رفت سا ایڈیا آپ کو بتاؤں گا کہ کس طرح ہم اس کے اوپر لائن کس طرح لگائیں گے اور کس طرح ہم کریں گے اس کے پر کام یہ آپ دیکھیں یہاں سے میں لائن کیسے لگا رہا ہوں یہ ضروری نہیں ہے کہ آپ جب پہلی دفعہ لائن لگائیں تو وہ صحیح بن جائے آپ سے جیسے بھی رفت سی ایک لائن جب بنے گی تو ہم اس کو بعد میں ایڈیٹ کر سکتے ہیں یہ میں نے ایک رفت سی لائن بنا لیا اور اس کو ہم ایڈیٹ کریں گے کلر چینج کیا تاکہ آپ کو واضح نظر آسکے اس کو میں لاغ کر دیتا ہوں تاکہ وہ پیچھے والی بیگرون یہ وہ ہلے نہیں ہمجھے اب میں اس کو ذرا یہاں سے شیئر ٹول سے جو ہم نے لائن لگائی ہے اس کو ٹھیک کر لیتے ہیں تاکہ جہاں سے لائن جانی چاہیے اور کہاں کہاں سے یہ بہتر ہوگی وہاں پہ ہم دیکھ لیتے ہیں یہ کوئی مشکل چیز نہیں ہے آپ ایک دفعہ ٹرائی کریں گے دو دفعہ ٹرائی کریں گے تو یہ آپ سے بن سکتی ہے یہ صرف شیئر کو صحیح کر رہا ہوں تاکہ دیکھنے میں جب ہم اپنی اس کو فائنل لک دیں تو یہ ایک اچھی سی شیئر بن کے ہمارے سامنے آئے اب یہاں سے میں دوسری شیئر بنانا ہوں کیونکہ ایک لائن ہماری صحیح بن گئی ہے اب دوسری جو ہم شیئر بے اس کے ساتھ وہ کس طرح ڈرا کریں گے اب وہ میں بنا رہا ہوں آپ درہا دیکھیں اس کو اگر ویڈیو آخر تک دیکھیں گے تو آپ کو ساری سمجھ آئے گی کہ کہاں کہاں سے ہم نے کونکون سا سٹیپ لی ہے اب یہ اولی شیئر بن گئی ہے اب میں اس کے نیچے ایک اور شیئر بنا رہا ہوں جو بلکل اس کو ایک 3D سا ایک ایفیکٹ دے گی اور سمپل کونکون سا ٹول ڈیوز کرنے ہیں سمپل یہاں سے لائن ٹول کے ساتھ بلکل سٹیڈ لائن لگا لیں اور اسی کی یہ کافی جو ہے وہ یہاں پہ بلا کے رکھ لیں تو ان دونوں کو ہم آپس میں ملائیں گے تو یہ ایک بڑی 3D سی ایک بڑی خوبصور سی لک نظر آئے گی ہمارے سامنے اب یہاں سے پین ٹول کے ساتھ میں یہاں ان دونوں کو آپس میں ملا رہا ہوں اور اسی شیئر کو آگے کنٹینیو کروں گا یہاں تک اور اس کو کس طرح کر ملانا ہے یہ آپ درہ دیکھیں گے اس کو تھوڑا ساگے کی ہے میں نے تاکہ نیچے سے شیپ جو ہے تاکہ وہ دونوں سائٹوں سے برابر رہے کیونکہ یہ نہ ہوگے ایک سائٹ ہماری زیادہ بڑی ہو رہی ہے اور دوسری سائٹ چھوٹی نظر آ رہی ہو اس لئے دونوں سائٹیں برابر ہونے چاہیے اب وہی شیپ جو ہے پین ٹول کے ساتھ میں یہاں پہ بھی بناوں گا اس کو بالکل یہاں پر آرک بنائیں گے اور کرو کرتا ہوا یہاں پر نیچے نیچے ہم آ جائیں گے اس کو بالکل کر کر کے نیچے لے آئیں گے اور یہ رف سی لائن بنے گی لیکن ضروری نہیں ہے کہ آپ پہلی دفعہ بنائیں اور لائن ٹھیک ہو جائے رف سی لائن بنا کے جیسے میں ابھی اس کو اس کے کنارے کے ساتھ ملا رہا ہوں تو آپ بھی اس طرح بعد میں اس کو جسٹ کر سکتے ہیں جب ایک دفعہ ایک لائن بن جاتی ہے بعد میں اس کو ایڈٹ کرنا سان ہو جاتا ہے تو اگر آپ یہ سوچیں کہ فرس ٹائم میں میں لائن بناؤں اور فرس ٹائم میں ہی وہ ٹھیک بن جائے تو یہ ضروری نہیں ہوتا دو سٹیٹ جو ہیں وہ لائنیں یہاں پہ بھی لگائیں گے ایک یہاں پہ لگا لیا اور اسی کی ایک لائن کی کاپی لے کے یہاں پہ نیچے بھی رکھ لیں یہاں پہ یہ ساری شیپ جو ہے وہ بن گئی ہے اب ہم اس میں کلر بعد میں کریں گے پہلے تھوڑا سا کام کر لیتے ہیں پہلے تھوڑا سا کام کر لیتے ہیں تاکہ کلر اس میں پرامیننٹ ہو جائیں بی جو تھا اس کو آرڈ لائن دے دی ہے اور تاکہ وہ صرف آرڈ لائن اس کی ہمیں نظر آئے اب بی کو میں نے پیج اپ کر دیا کنٹرول پیج اپ کریں گے تو وہ باہر آ جائے گا اب پھر یہ وہاں ٹول پکڑ کے اور اب ہم اس کو سیپرٹ سیپرٹ جو ہے نا اس پہ کلک کرتے جائیں گے سب چیزوں پر کلک کرتے جائیں علیدہ علیدہ تاکہ آپ کو پتہ چل رہا ہو کہ کون کونسی چیز رہ تو نہیں گئی جیسے چھوٹے چھوٹے پوائنٹس ہیں ان پہ بھی کلک کرتے جانا آپ نے ساتھ ساتھ ہے کوئی بھی چیز کوئی بھی حصہ جو ہے وہ رہنا نہیں چاہیے جس پہ اوپر آپ نے کلک نہ کیا ہو کیونکہ یہ چیزیں جو ہیں اگر کوئی رہ جائے گی پھر وہ ہمیں بعد میں پرابلم کرے گی اب یہ سارا ڈرا ہو گیا اور یہ بننے کے بعد اس کی جو اصل بناوا تھا ہم نے لائنے لگائی میں تھی وہ اس کے پیچھے ہے اب اس کو ہم کلر کر لیتے ہیں تاکہ ہمیں نظر آئے کہ کونسی چیز ہماری بن گئی ہے اور کونسی چیز رہ گئی ہے اس کو میں ییلو کلر دے رہا ہوں تاکہ نظر دیکھنے میں آسانی ہوا ہمیں اس کو بھی کوئی سیپلٹ کلر کر لیتے ہیں تاکہ وہ ذرا کیونکہ ساب کا کلر ایک جیسا ہوگا تاکہ نظر سے اترائے گی نہیں اس لئے میں اس کو کلر الگ کر رہا ہوں تاکہ وہ دیکھنے میں پرابلم نہ ہو سمجھنے میں آسانی ہو یہاں بھی یہ چھوٹا سیسا رہ گیا چھوٹی چھوٹی چیزوں کو آپ اگنور کریں گے تو وہ چیز اچھی نہیں بنے گا اس کو بھی کوئی اور کلر کر دے رہتا ہوں ساکہ جو کلر کر رہے ہیں یہ بن گیا سارا اس کے بعد ہم جو ہماری شیف بنی ہیں جو لیتا لیتا شیف بنی ہوئی ہیں ساری ان کو ہم جو ہے نا وہ آپس میں کمبائن کریں جیسی یہ دیکھیں نا یہ والی شیف الگ تھی اب ان تینوں کو پکڑ کے یہاں سے اوپر ویلڈ کر دیں گے میں نے گئی ہے تو یہ ایک شپ بان گئی ہے یہاں سے میں نے یہ دلیٹ کردیا یہ بھی دلیٹ کر دیا اور یہ بیج جو تھا جو اس کا کھڑ کے اس کو بھی دلیٹ کر دیا اور یہ جو لیئر یہاں پہ لیے یہ بھی میں نے دلیٹ کر دیا اور یہاں سے اس کو ساتھ ساتھ میں میں اس کے ساتھ مرچ کر دیا ان کے ساتھ ویڈ کر دیا بی کو آپس میں اس کلر کے ساتھ تاکہ وہ ایک چیز بن جائے ساری کلر آپ کی مرضی ہے آپ دو مرضی کلر اس میں کر دیں یہ کلر کو چلا کر رکھے ہیں میں نے کلر پہلے سیکٹ کر کر رکھے ہوئے تھے میں اب ان کلر کو میں آپ کو بتاتا ہوں باقی کلر آپ کی مرضی آپ جو مرضی کلر کر سکتے ہیں اس میں کوئی پرابلم نہیں ہے ضروری نہیں کہ جو میں نے کی ہوئی ہے وہ ہی آپ نے کرنے کلر شیٹ کم کر لیں زیادہ کر لیں یہاں سے آپ کی مرضی ہے اب یہ والی چیزیں رہ گئی تھیں لیکن ان کو بھی پکڑ کے ویڈ کر دیتے ہیں حاکہ پرابلم نہ بنے گئی اس میں یہ والا کلر اس لئے کر رہا ہوں تاکہ وہ واضح ہو جائے کون کون سے چیزیں ہماری فائقیں یا ویڈ دونے والی ان تینوں کو پکڑ کے یہاں اوپر سے اس کو ویڈ کر دیں وہ ایک شیپ بن جائے گی اس کو کلوز کر کے دیکھیں یہاں پہ بھی یہ والی شیپ ان دونوں کو ویڈ کر دیں ایک بن جائے گی یہ بھی ٹھیک ہے ایک ہی ہے یہ اس کے پیچھے آوٹلین پڑی ہوئی تھی اس کو پکڑ کے دلیٹ کر دیں یہ والی شیپ ایک ہی ہے اس کے پیچھے جو آوٹلین پڑی ہوئی ہے اس کو پکڑ کے آپ بلیٹ کر دیں یہ والی اس کو بھی بلیٹ کر دیں یہ ٹھیک ہے یہاں پر اگر آپ سے پکڑی نہیں جاری تو آلٹ پریس کر کے کلک کریں گے تو وہ پیچھے والی سیکٹ ہو جائے گی ٹھیک ہے آلٹ کے ساتھ پیچھے والی آپ لیئر کو سیکٹ کر سکتے ہیں تو میں بھی آلٹ کے ساتھ پریس پریس کر کے اس کو دلیٹ کر رہا ہوں ان دونوں کو بھی ویڈ کر دیں ان دونوں کو بھی ویڈ کر دیں چھوٹی چھوٹی چیزیں جو ہیں اور آپ سے جو رہنی نہیں چاہیے سب کو آپس میں پکڑ کے ویڈ کرنا ہے یہاں سے انٹریکٹیو ٹول لے کے یہاں سے آپ لیئر میں ہم دلیٹرین لگائیں گے اور کلر میں نے اوپر ڈیسائٹ کیوں میں جو میں نے لگانے ہیں آپ اپنی مدی سے الگ بھی کر سکتے ہیں یہاں پہ میں یہ یلو کلر لگا رہا ہوں اور اوپر تھوڑا سا اورنج ٹائپ ہے وہ لگا رہا ہوں اور پنک لگا رہا ہوں پنک کلر ہے جو میں نے اوپر لگایا ہے اور اسی طرح اسی کلر کی کپی میں اوپر لے رہا ہوں اور یہاں پر بھی گریڈینٹ کلر جو ہے وہاں ان کو لگا رہا ہوں یہاں پہ وائٹ کلر کر رہا ہوں تاکہ مجھے لگے گا کہ یہاں سے تھوڑی سوفٹ لک آئے گی یہاں سے وائٹ کلر کے ساتھ اب یہاں پہ بھی کلر دیں گے ہم یہاں پہ بھی انٹریکٹیو ٹول کے ساتھ گریڈینٹ کلر دیں گے یہاں پہ جو کلر میں نے اوپر جو کلر میں نے ریسائٹ کیا ہے میں آپ اپنے مردی سے کریں بار بار اس لئے کہہ رہا ہوں تو یہ ضروری نہیں ہے کہ جو کلر میں کر رہا ہوں وہی کریں تو یہ ساری ہمارا پیار ہو گیا ساری شیپ پیچھے ہو گئی ہے بلکل 3 ڈی فیکٹ اس کا بہت خوبصورت سا لگ رہا ہے اور یہ ایک سیمپل بنائے ابھی اگر آپ میں مزید ڈیٹیل ایڈ کرنا چاہتے ہیں تو تھوڑا سا ایک میں اور آپ کو چیز بزاتا ہوں بی کے اقل تھوڑا سا دار کر دیا میں تھوڑی سی ڈیٹیل اس میں میں آپ کو تھوڑی سی اور ایڈ کر کے دکھاتا ہوں وہ اور اس کو خوبصورت بنائے گی اب اسی کی کوپی لے رہا ہوں ساتھ رکھ رہا ہوں اور تھوڑی سی ڈیٹیل اس میں اور ایڈ کر رہا ہوں آپ دیکھیں گے اور اس کو اور خوبصورت لگے گی وہ ڈیٹیل یہاں سے لائن لے لیں سیمپل لائن سٹیڈ لگا لیں آپ اس کے جو ایڈیز ہیں سارے وہاں پر اس کی میں آؤٹلین اس کو تھوڑا سا تھکنس زیادہ کر رہا ہوں ون کر رہا ہوں اور جو جو اس کے ایڈیز باہر کی طرف ہیں جو ہمیں نظر آ رہے ہیں 3 ڈی جو ہمیں نظر آئیں گے 3 ڈی میں ان ایڈیز پر اپنی ایک لائن لگا لیں اور اس کی جو تھکنس ہے مٹائی جو ہے وہ رکھ لیں آپ ون کوائنٹ ون اسی طرح یہاں پر بھی لائن لگا لیں موسیقی 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 ٹھیک ہیں کانٹرول شیفٹ کیوں ٹھیک تو وہ جو لائن ہوگی وہ اوبجیکٹ میں کنورٹ ہو جائے گی ٹھیک ہے تو شیئے میں کنورٹ ہو جائے گی جو لائن ہے تو اسی طرح ان سب لائنوں کو باری باری پکڑ کے ان کو کنٹرول شیفٹ کیوں ان کے اوپر پریس کر دیں تو وہ شیئے میں کنورٹ ہو جائیں گی اب لائن کو پکڑ کے انٹریکٹیو ٹول کے ساتھ ہم اس کے اوپر گریریٹ ایفیکٹ لگائیں گے اور سلور کلر یہاں پر کریں گے یہاں سے اس کو پکڑ کے انٹریکٹیو ٹول یوز کریں اور اس کے اندر گری اور وائٹ کئی کمبینیشن ایڈ کر دیں تھوڑا سا ڈارٹ گری رکھیں گے تو وہ بعد میں زیادہ چھل گے گا یہ وائٹ کلر اس میں ساتھ ایڈ کرتے جائیں اور بلیک کی شیئڈ بھی دیتے جائیں کوشش کریں جو کنارے ہوں دونوں سائیڈوں پر اس کو وائٹ رکھیں تاکہ وہ آپ کے لئے پرابلم نہیں پیدا کریں گے یہ دیکھیں کتنی پیاری ایک سلور سی شیف بن گئی ہے اسی طرح سب لائنوں کو پکڑ کے اسی طرح آپ ان کے اندر کلرنگ کر لیں اسی طرح یہاں سے بھی اس کی کپی لے کے اس کے اندر بھی کلر وہی ایڈ کر لیں اور بہت خوبصورا سا ایفیکٹ نظر آنا چروع ہو گیا ہے اب ان دونوں کو اگر آپ دیکھیں گوھر سے تو یہ ہمارا دونوں کمپلیٹ ہو گئی ہے لائن جو ہم نے اس میں ڈیٹیل ابھی ایڈ کی ہے اس کو میں بڑا کرتا ہوں یہ دیکھیں اب دونوں میں آپ کو فرق ساتھ ظاہر نظر آ رہا ہے کہ جو اس میں ہم نے مزید ڈیٹیل ایڈ کی ہے وہ زیادہ خوبصورا لگ رہا ہے یہ والی چیزیں جو اس میں ایڈم نے کی ہیں وہ زیادہ اچھی لگئی ہیں اور جو سیمپل ہیں وہ بھی اچھی لگ رہی ہیں تو آپ کو آج کی اس ویڈیو میں ہم نے ایک بڑا اچھا سا بیگر لوگو بنایا اور امید ہے کہ آپ کو یہ ویڈیو پسند آئے گی اگر ویڈیو پسند آئی ہو تو ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں ویڈیو کو لائک کریں نیکس ٹائم میں آپ کے لئے کوئی اچھی سی اور ویڈیو لے کے آؤں گا تو انشاءاللہ تب تک اللہ حافظ اللہ حافظ